اسماعیل حنیہ کی شہادت اسماعیل حنیہ بودھ کو تہران میں موبائنہ بیزائل حملے میں شہید ہوئے تھے امریکی اقبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ہنیہ کو تہران کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصف ریموٹ کنٹرول بھم سے نشانہ بنایا گیا جو دو ماہ پہلے اسمگل کیا گیا تھا اقبار کے مطابق کئی امریکی الکاروں کا کہنا ہے کہ حملے کا ذمہ دار اسرائیل ہے حملے کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے باوجود حملے کے فورن بعد اسرائیلی حکام نے امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں سے آپریشن کی تفصیلہ شیئر کی تھی اسرائیلی مبسرین تحال اسماعیل حنیہ کو گائیڈیڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی تھیوری پر کائیں حکومت کا فلسطینیوں سے یک چہتی اور اسرائیلی بربریت کی مضمت کے طور پر آج پاکستان بھر میں یوم سوگ منانے کا فیصلہ پورے ملک میں کل بعد نماز جمعہ اسماعیل حنیہ شہید کی غائبار نماز جنازہ آدھا کی جائے گی قومی اسمبلی میں خصوصی قرارداد بھی بیش کی جائے گی فیصلے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سے دارت حکومت اور اتحادی جماعتوں کی مشاوتی اجلاس میں ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ نیتنیاہو کھلے عام درندگی کر رہا ہے تہران میں اسماعیل حنیہ کو شہید کر کے بینقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندہ گیا فلسطین میں نو ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہیں چالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کی جا چکے ہیں اسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے فلسطین میں شہروں کے شہر اور محلوں کو زمین بوس کر دیا گیا جتنی بارش اتنا کام لاہور میں سات گھنٹے کی لگتا ریکارڈ ساز بارش بعض علاقوں میں ساڑھے تین سو میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی لیکن ہاتھ کے ہاتھ علاقے کلیر کرنے کے کام بھی جاری شہر کا سی فیصلی علاقہ کلیر کر دیا گیا انتظامیہ کے تمام شہر کلیر کرنے کے دعویٰ وزیر عالم مریم نواز کی ہدایت پر سینے وزیر وزیر مریم اورنگ زیبد نے نکاسی آپ کے کاموں کا جائزہ لیا شہر میں زندگی معمول پر آ گئی اس سے پہلے صبح صویرے ہونے والی موسیدھر بارش سے شہر کے متعدد دلاقوں میں پانی جمع ہو گیا تھا بعض سرکوں پر ڈیر فیڈ تک بھی پانی دیکھا گیا شہر کے پانچ پڑے اسپتالوں میں بھی بارش کا پانی آیا کسی اسپتال کے وارڈ میں کسی کے سہن میں پانی داخل ہوا تو چند ایک چھتے بھی ٹپکنے لگیں باسا نے شہر بھر میں آپریشن کے ساتھ نکاسی آپ کا منحلہ کلیر کیا بارش کے دوران بجلی کی فرامی بھی متاثر رہی جبکہ مقلف حادثات میں دو بچوں سے بھی تین افراد جمحاق اور ساتھ زخمی ہوئے موسیدھر بارش کے بعد بانور ویلی میں تیز بارش کے بعد سلاوی ریلے نے تواہی مچا دی متعدد گھر اور دکانیں بہ گئیں مہانڈری کا مرکزی پول بے جانے کے بعد بنایا گیا متبادل راستہ بھی سلاوی کی نظر ہو گیا ڈپٹی کمیشٹر کا کہنا ہے کہ ناران میں موجود سیہ براستہ خراک نمائے ہوئے اپنے علاقوں کو چلے جائیں مہانڈری پول کی بحالی میں وقت لگے گا راول بندی اسلام باسمید پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بیشتر شہروں میں وقفے وقفے سے بارش گجہ والا اور گجات میں شہرائیں اور گلیاں طلاب کو منظر پیش کرنے لگیں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا خیبر پختونخواہ میں سوابی شہر اور گردنوہ میں بارشوں سے مشکلات نشیبی علاقے زیرے آپ پانی گھروں میں داخل چتران میں دو روز قبل توفانی بارشوں اور سلاوی ڈیلوں کی بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں پانی پی ٹی آئے کی رہائی کے لیے ہم راکٹ لانچرز لے کر اڈیالا جیل پر حملہ نہیں کر سکتے پانی پی ٹی آئے سے ملاقات کی بعد پی ٹی آئے رہنما عمر ایوب کی صحافیوں سے گفتگو کہا کہ فوج اور پی ٹی آئے کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونیاں پیدا کر رہی ہیں پانی پی ٹی آئے نے واضح کیا ہے کہ فوج عوام میں سے ہے اس کیسر کا پندرہ روز میں آسد کیسر کا پندرہ روز میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان اس سے پہلے ایک اور پریس کانفرنس میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے مخصوص پی ٹی آئے کے لیے نشستیں قانون سازی کی جا رہی ہیں متنازہ قانون سازی کسی عدالت میں برقدار نہیں رہ سکیں ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الائنسز بنتے ہیں اور پھر پارٹیاں اپنی اپنی سیٹنگ منا لیتی ہیں اور جماعت اسلامی اس طرح سے اپنی پولیٹیکل اور الیکٹورل پوزیشن کو جو ہے وہ ٹھیک سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتی ہیں جماعت اسلامی اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بنے گی ابھی جماعت اسلامی حافظ نئیم الڈرمان نے واضح کر دیا پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن کے کچھ مشترکات پر مشترکہ موقع پر اختیار کر سکتے ہیں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن کسی الائنسز کا حصہ نہیں بنے گی کیونکہ الائنسز میں شامل پارٹیاں بعد میں اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں حکومت سمجھتی تھی کہ ہم ایک دو روز بیٹھ کر چلے جائیں گے حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ مطالبات بنوانے لیے آئے ہیں امی جماعت اسلامی حافظ نے ملریوان کا بیان کہا کہ عوام پر روزانہ بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں عام آدمی تاجے سنتکار ہر طب کا پریشان ہے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے کارکن لوہے کچنے ثابت ہوئے ہیں تباہی اور بربادی کر کے ہر ادارے کو بیچنے کا سلسلہ شروع کیا گیا جو آئے پی پیز بجلی پیدا نہیں کر رہے ان کو پیسے عوام کیوں ادا کریں ہمیں ہمارا حق دو ہم تم سے بھیک نہیں مانگ رہے نیب نے آپ سے پہلے بھی جیولری سیٹ مانگا تھا لیکن آپ نے نہیں دیا اب بھی آپ تحائی پیش نہیں کر رہے آپ خود بہت رسکی کام کر رہے ہیں انسلامباد آئے کورٹ کی جسٹس میاں گل حسن نورنگ زیب کا توشکہ ناکیر نئے کیس میں ممکنہ گرفتاری کے خلاف بانی پی ٹی آئے اور بشا بی بی کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس بانی پی ٹی آئے اور بشا بی بی کے وکیل انتظار پنجو تھا سے استفسار کیا کہ کیا توشہ خانہ کے پرانے توفوں پر ہی نئی انکواری شروع کی گئی انتظار پنجو تھا نے جواب دیا کہ پہلی سزا کی فرد جنب میں تمام 108 تحائف کا ذکر کیا گیا جسٹس میاں گل حسن نورنگ زیب نے کہا کہ وہ کیس صرف گراف جیولری کی حد تک تھا آپ بھی اپنی نیک نیتی ثابت کریں سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہے بعد ازاں عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر کے آٹھ اگز تک جواب طلب کر لیا وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت ایک نوٹیفکیشن کی ذریعی تحریک انصاف پرپابندی نہیں لگا سکتی جب اداروں کے پاس ثبوت ہوگا وہ آئین و قانون کی تحت سمجھیں گے کہ کیس مضبوط ہے تب پی ٹی آئے پرپابندی کا فیسٹہ لیں گے انٹریفی میں کہا کہ کسی جماعت پرپابندی صرف حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکتی حکومت کو پابندی کی عالی عدالت سے توسیق بھی لینا ہوتی ہے پی ٹی آئے پرپابندی آئین و قانون کی مطابق ہوگی وفاقی وزیر نے کہا کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست سے خود کو لہدہ رکھنا ہے عدلیہ اگر عدم استحقام لاتی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے تبیل ارشباد سپریم کورٹ کا شریعت اپیلٹ بینچ بنانے کے فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی زیرہ صدارت پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانشکنی شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دیا گیا سعودی نظام کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت سمیت سپریم کورٹ میں متعدد اپیلیں زیرہ التواہ ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں لانشکنی رپیلٹ بینچ پانچ اگر سے اپیلوں کی سماعت کرے گا اسلامباد کی ظلہ انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے دربیان جلسے کی تاریخ اور جگہ پر ڈیڈ لاک برکڑا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس حامل فاروق کی پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کی کیس میں فری کین کو ایک بار پھر معاملہ میں مل بیٹھ کر حل کرنے کی ہدایت کیس کی سماعت کے دوران انڈبوکٹ جنرل نے پی ٹی آئی کو بائیس اگرس کو جلسے کی اجازت دینے سے عدالت کا آگاہ کیا وکیل پی ٹی آئی شعیف شاہین نے تاریخ اور جگہ پر اعتراض کرتے ہوئے استعداد کی کہ ہمیں اتجاج اور جلسے کی الگ الگ اجازت دی جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر رہنما تحریک انصاف شعیف شاہین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں کہ ہم پانچ اگرس کو اتجاج اور تیرہ اگرس کی رات اسلامباد میں جلسے کی اجازت مانگتے ہیں اب یہ اجازت دیں یا واپس دیں اب ہم نے اس تاریخ کو ہر حال میں جلسہ کرنا ہے رولز بنائیں جگہوں کو مختص کریں آپ کوئی قصر ہی نہیں چھوڑتے ملک کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں ان دیکھتے ہیں توہین ادالت بنتی ہے یا نہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کی پی ٹی آئی کو اتجاج کی اجازت نہ دینے پر توہین ادالت کیس کی سماعت کی دوران ریوانکس سٹیٹ کانسل نے پی ٹی آئی کو بائیس اگرس کی اجازت دینے کا بتایا ادالت نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ 20 اگرس کے بعد کسی جگہ جلسہ اتجاج کر سکتے ہیں کیا آپ نے پارک میں اتجاج کی اجازت دی پارک پارک ہے اسے پارک رکھیں حکومتی پارٹی اجازت مانگے گی آپ پلیٹ میں رکھ کر دیں گے وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری یہ درخواست فریس کلپ کے باہر اتجاج کی ہے جلسے کی نہیں جسٹس میں اگر حسن نورنگزیب نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں عدالت نے جلسے کی اجازت نہیں دینی اس متعلق آرڈ پاس کروں گا ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھئے یہ کئی دہائیوں کی داستان ہے کئی دہائیوں پر محیط ایک کہانی ہے کہ جس طریقے سے ڈسکوز کے اندر انیفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ رچ بس گئی ہے تو اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا اور پروفیشنل کامپیٹنٹ پرائیوٹ سیکٹر کی لوگوں کو لائے جائے گا جو ان کو رن کریں گے تو وہ کانون کے اندر ترمیم بھی کر لی گئی جو ایک معاشی اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ اب ٹائم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ایمکی ایم کے وفت کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہے وزیر اطلاع تتار نے ایمکی ایم رہنما مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایمکی ایم قیادت کے ساتھ زائد بلوں اور بجلی کے معاملات پر مصمت باتچیت ہوئی ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا لوگ اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں آئی پی پی اس کے معاملے پر مشاورت چل رہی ہے حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کار بند ہے ایمکی ایم نے ہمیشہ اصلاحات کی معاملے میں مصمت کے دار ادا کیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بجلی کے بہران پر کسی پر الزام نہیں لگایا وزیراعظم اور ان کی ٹیم جیسے کام کر رہی ہے امید ہے کہ عوام کو رلیف ملنے جا رہا ہے ہم نے سیاست برائے سیاست نہیں کرنی پیکا ایکٹ ہی عدالت نے تحریک انصاف کے ترجمان راو فرسن کی زمانت منظور کر لی مقدمے سے رہا کرنے کا حکم ڈیوٹی میچسٹری ایٹ اببادشاہ کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا زمانت کے باوجود راو فرسن کی دہائی ممکن نہیں ہو سکی وہ انصادی دہشتگردی عدالت کی جانب سے دو روز کے ریوان پر سیڈری کی تحویل میں ہیں راو فرسن گوپیکا ایکٹ کے تحت انٹرنیٹ پر دہشتگردی سے متعلق انفرمیشن برانے پھیلانے اور دھماکے کا کیس میں گرفتار کیا گیا تھا کوئٹہ اور گوادر سمیت بلوچستان کے متعاتی دیزلہ میں بلوشیخ جیتی کمیٹی کی جانب سے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری کوئٹہ شہر میں ریڈ زون اور اطراف کی سڑکیں آج چھٹے روز بھی عام درف کے لیے بند ریڈ زون کو جانے والے راستوں کی بندش سے اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر مظاہرین نے سریاب روڈ کو رکاوٹے کھڑی کر کے بند کر دیا گوادر کی میرین ڈرائیب پر بلوشیخ جیتی کمیٹی کا احتجاجی دھرنا چھٹے روز میں داخل پاہ کھران سرد پر ظاہرین فسے ہوئے ہیں شہر میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی تربت اور کلاد میں گزشتہ پانچ روز سے شڑڈر ڈاؤن ہڑتال جاری تربت اور گوادر میں موبائل فون سرویس اور انٹرنیٹ پانچویں روز بھی موت پر زلہ قرم میں دو قبائل کی دربیان زمین کی تنازع پر جرگہ ارکان فریقین کی دربیان ام معاہدہ کامیاب ڈپٹی کمیشنر جاوید اللہ محسود کی بدا بیک ایک فریقین نے دو ماہ کے لیے آرزی فہربندی کے معاہدے پر جسخت کر دیے مستقل فہربندی کے لیے باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا زرگہ رکن حاجی رحمت حسین کا کہنا ہے کہ کسی بھی فریق کی جانب سے معاہدے کے خلاف فرسی پر بارہ کروڑوں پر جرمانہ کیا جائے گا پشاور زلہ قرم شہرہ کو عام درفت کے لیے محفوظ بنائے جائے گا ایک ہفتے سے جھڑپوں میں پچاس افراجہ بھاگ اور دو سو چھبیس سفی ہوئے تھے رہی میں ارکان اور گھوٹکی میں کچھے کے ڈاکوں سے مقابلے میں شہید ہونے بالے چھ پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا میتے آبائی علاقوں کو روانہ گزشتر اور شرگینگ کے چار ڈاکوں کے علاقت کے بعد ڈاکوں نے اوباروں میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اہلکاروں پر حملہ کیا جس سے تین اہلکار شہید ہوئے دل کا دورہ پڑھنے سے ایسے چھو بھی جامحاق دوسرہ عاملہ صادق آباد میں حافظی بند کی پولیس چوکی پر کیا گیا ڈی پی او رحیمیار خان کا کہنا ہے کہ داکوں کی تلاش جاری ہے ہر صورت منطقی انجام تک پہنچا جائے گا خلیجی بمالک میں پاکستان کی خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپاگینڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کروائی ملوث افراد کو سزاؤں اور ملک بدری کا سامنا عرب امراض کے کراچی میں کانسل جارنل نے جی او نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ منفی پروپاگینڈے میں ملوث پانچ سے زائد پاکستان یوں کو عمر قید جیسی سزائیں بھی دی گئی ہیں گرفتار بیشتر افراد کو یو اے ای سے ملک بدر کر دیا گیا رواسال امریکی ویزے کے لیے پاکستانی شہریوں کی درخاص تے تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہیں امریکی حکومت کے عداد شمار کے مطابق دوہزار تئیس میں ایک لاکھ ساتھ ہزار ایک سو تراسی پاکستانیوں کو امریکہ کے نون امیگریشن ویزے جاری کیے گئے امریکی عددار کا کہنا ہے کہ دوہزار تئیس میں سب سے زیادہ تعداد میں ویزے جاری کیے گئے رواسال یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہیں امریکی سفارتخانے کے ذرائع کے مطابق امریکی سفارتخانے نے پاکستانیوں کے لیے ویزا اپوائنمنٹ کا وقت چار سو چالیس روز سے کم کر کے دو سو تیس دن کر دیا سیدر مملکت آصیف زرداری سے گوہر اجاز کی قیادت میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامریس اینڈ انڈسٹری کی وفت کی براکہ تاجوں چالیس علاقہ کاروباری تنظیموں کے حددہ داروں کی شرکت صدر کا کہنا تھا کہ تبانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے سب کے لیے سود مند حل تلاش کرنا ہوگا ادراک ہے کہ مہنگی خام مال تبانائی اور اندھن کی وجہ سے کاروباری شعبے کو مشکلات قسامنا ہے گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ تبانائی کی بڑھتی قیمتوں سے عوام سنتوں زراعت اور برامدات کے شعبے پر بوجھ پڑھ رہا ہے صدر مملکہ سے درخواست ہے کہ تبانائی کی قیمتوں کے معاملے میں مداخلت کرنا چین کے شہریوں کے لیے چودہ اگز کے بعد ویزا مفت ہوگا مشترکہ منصوبوں کے ذریعے چینی سنت کی پاکستان میں تکلیف فائدہ مند ثابت ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے عالی سطح کے وفظ ملحقات میں گفتگو کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی فول گروپ سیکیورٹی کے لیے بہت سارک دبات کیے ہیں بچان باقی میں ملوث صفرات کو گرفتار کیا گیا ہے باقی میں ملوث اناثر کو قرار با کر سزا دی جائے گی چینی وفت کے دورے سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا یقین ہے کہ چینی وفت کا دورہ پاکستان مفید ثابت ہوگا چینی قیادت کے ساتھ ملحقاتوں کے نتیجے میں عالی سطح وفود پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں ایریکی انصاف کے صدر چودی پرویز لاہی کی طبیعت ناساز خاندانی ذرائع کے بتابق انہیں پسٹیوں میں فریکچر کے باعث سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے ہسپتال میں چیک اپ کرا لیا ان کے ایکو کارڈیو گرانم اور دل کے دیگر ٹیسکے گئے ہیں ڈاکٹر کا مکمل آرام کرنے کا مشورہ سات گھنٹوں کی بارش کا پانی دو گھنٹے میں صاف کیا گیا یہ کوئی مزاق نہیں مزیر آلہ بنجاب مریم نواز بارش سے متعلق ہر لمحے کی اپ ڈیٹ لے رہی ہیں صبحی وزیر اطلاعات عزمہ مخاری کی لاہور پریس کانفرنس کہا کہ سرفسز اسپتال میں صبح نو بجے پانی جمع ہوا دس بجے کلیر کر دیا گیا کچھ لوگ برانی فوٹیج کو آج کی فوٹیج بنا کر وائرل کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں تین دنوں میں بارشیوں میں چوبیس سفرہ جا بھاک ہوئے پروپیگنڈا کھڑنے والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے خیبر پختونخوا کی آج کی فوٹیجز دیکھی ہیں راولپنڈی کی نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں سکوٹیج لاتے ہوئے لڑکی برساتی نالے میں گر گئی لڑکی نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ملازم اور غوری ٹاؤن کی رہائشی تھی ریسکیو کام کے مطابق آٹھ گھنٹے بعد برساتی نالے میں بہہ جانے والی لڑکی کی لاش مل گئی ہمارہ نامی لڑکی کی برساتی نالے میں گرنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئے گراچی میں رات سے اب تک وقفے وقفے سے بارش کے سلسلہ جاری بارش کہیں ہلکی کہیں تیز شہر میں کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع چھوٹی سڑکوں اور گلیوں میں کیچڑ کے باعث چلنا دو بھر مرکزی راہ کے صدر میں بھی کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا اردو بازار کے اردگیسی ویڈیو نالے پر تجاوزات کی وجہ سے اس بار بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی کئی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیرنگ کی بھی اطلاع بانی پی ٹی آئے کے سائفر کیس کا حوالہ دینے پر منشیات کیس کے ملزم کو بھی زمانت مل گئی وکیل سفائی نے دلیل دی کہ بانی پی ٹی آئے اور ان کے موقع برابر کے شہری ہیں ایک ساتھ سلوک کیا جائے جسٹس منصور علیشاء بولے کہ بانی پی ٹی آئے کا اس کیس سے کیا تعلق وکیل سفائی نے کہا کہ دو سو کیسز کے باوجود سپریم کورڈ نے بانی پی ٹی آئے کو سائفر کیس میں زمانت دی ہے میرے موقع پر تو صرف شودہ مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئے کو جیل میں دیسی مرکہ اور مٹن ملتا ہے میرے موقع کو ایسی کوئی سہولت محصر نہیں جسٹس منصور علیشاء مسکرائے کہا کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کریں عدالتی نظیریں پیش کرنے پر ملزم مبید اللہ کو زمانت مل گئے سندھ اکمت کا محکمہ ٹرانسپورٹ اور کمرشل گاڑیوں کی ڈیجیٹالائزیشن اور آٹومیشن کا فیصلہ سیڈیا وزیر شرجیل میون کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو آن لائن کرنے سے ریبنیو میں اضافہ ہوگا جو تھی ٹکنالوجی کے استعمال سے نظام میں شفافیت آئے گی پہلے مرحلے میں گاڑیوں کی فٹنس ریڈیفکیٹ کے نظام کو آن لائن کیا جا رہا ہے لاہور کی انصداتیں دہشت کرتی عدالت نے ملزمہ کے مزید جسمانی ڈیمانٹ کے استعدام مسترد ملزمہ کے قلاف تھانا سندر پولیس نے مقدمہ دجکہ دکھایا پاکستان نے اماس کی سر بڑا اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیلی جاریت قرار دے دیا تجمعان دفترخات جب ممتاز آرابالوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جاریت سے قطعے کا امن خطرے میں ہے امید ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین اور کشمیر بجاری مظالم بند اور بین قومی قوانین پر عمل کرائیں ہفتہ وار بریفنگ میں تجمعان دفترخات جنہے کہا کہ بھارتی میڈیا کے دماغ پر پاکستان چھایا ہوا ہے کچھ بھی منفی ہو الزام پاکستان پر دھر دیا جاتا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی پبلک آفیشنز پر پاکستان کا جنون سوار ہے پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی امداز جاری رکھے گا تجمعان دفترخارجہ نے بارچ ناروا کے بارے ایرانی بیان غیر ضروری قرار دے دیا کہا کہ کسی بھی انسان کا قتل ناقابل برداشت ہے پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے ایران جواب دینے کا حق رکھتا ہے اسلامتی کانسل اجلاس میں ایرانی سفیر کا انتباہ کہا کہ اسلامتی کانسل اسرائیلی حملے کی مضمت اور اس پر پابندی آئیت کرے اسرائیلی سفیر نے جواب میں کہا کہ نقصان پہنچانے والوں کو طاقت سے جواب دیں گے اسمایل ہانیہ کی شہادت کی بعد ایران کی درخواست پر بلائے گا اسلامتی کانسل کی ہنگامی اجلاس میں چین اور روس کی اسمایل ہانیہ کے قتل کی مضمت چینی سفیر نے کہا کہ غزہ جنگ بندی ناکامی خطے میں کشیدگی کا سبب ہے امریکی نائب سفیر نے کہا کہ اسرسوخ والے ممالک کشیدگی میں کمی کے لیے ایران پر دباؤ ڈالیں سلامتی کانسل کے اجلاس میں مرشق وستہ کشیدگی روکنے کے لیے صفاتی کوشش تیز کرنے پر سو آج سے بغیر ویزہ مالبردار گاڑیوں کے افغانستان سے پاکستان داخلے پر پابندی آئے کسٹم مقام کے مطابق افغان مالبردار گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ویزے پر آج سے عمل ترامت کا آغاس ہوگا افغان حکومت کی درخواست پر جنوری سے 31 جولائی تک کے ویزے کی شرط میں نرمی رکھی گئی تھی ایچ آر سی پی کا حق لیتوں سے متعلق رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو مذہبی گروپوں کی دھمکیوں پر سخت اظہار تشویش کہا کہ ریاست کو ایسے تمام واقعات کا فوری نوٹس لینا چاہیے تشدد پر اکسانے والوں کو ریاست کو جواب دے تہرانا چاہیے پروڈیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پرسنلز ایکٹ 2021 کے تحت یہ ریاست کا فرض ہے کسی صحافی کو اپنے کام کے دوران اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا سامنا نہیں ہونا چاہیے پیرس اولمبکس کے چھڑے روز جین نے مزید دو گولڈ میٹلز جیت لیے روئنگ کے منز فور فائنل میں امریکہ نے سونے کا تمگا جیت لیا ایکوڈور مردوں کی 20 کلومیٹر ووک کے ذریعے گینف نے اپنا پہلا میڈل جیتنے میں کامیاب رہا ٹیبل پر چین 11 گولڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر فرانس اور جاپان آٹھار تلائی تمگو کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا ساتھ اور امریکہ چھے گولڈ میڈلز کے ساتھ چونتھے اور پانچے نمبر پر موجود اولمپکس کے سویمنگ مقابلوں میں فرانس کے لیان مرشن نے نئے اولمپک ریکارڈ کے ساتھ مزید دو گولڈ میڈلز بھی جیت لیے لیان نے دو سو میٹر بریس ٹروک میں ریکارڈ کے ساتھ سونے کا تمگا جیتا دو سو میٹر بٹر فلائی میں بھی گولڈ میڈل جیت کر پیرس اولمپکس میں اپنے تلائی تمگوں کی تعداد تین کرلی سو میٹر فری سٹائل کا تلائی تمگا چین کے پینزینلے کے نام رہا ویمنز کے پندرہ سو میٹر فری سٹائل میں امریکہ کی کیٹی لیٹس کی اور سو میٹر فری سٹائل میں سویڈن کی سارا نے گولڈ میڈل جیتا پیرس اولمپکس گیمز میں آج پاکستان کے دو ایتلیٹس ایکشن میں نتر آئیں گے یہ شوٹر کشمالہ تلت پچیس میٹر پسٹل کے مقابلوں میں ایکشن میں نظر آئیں گی مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے شروع ہوگا سپرنٹر فائکا ریاس خواتین کی سو میٹر دوڑ کے ابتدائی مرحلے میں شریع فائکا ریاس کا ایونٹ دن ڈیرھ بجے شروع ہوگا نورویہ کا فوٹبال میں پاکستان سٹریٹ چائل کی فتوحات کا سلسلہ جاری پلے آف مرحلے میں قومی سٹریٹ چائل نے نورویہ کے شارلٹن کلب کو پانچ گول تہرا دیا پری کورٹر فائنل میں جگہ بنا لی کاشر نے دو گول بنائے عبید اللہ ویس اور محمد عیسیٰ کا ایک ایک گول اور سکرابل ورڈ کب میں پاکستان کے وسیم خطری نے تیسی پوٹیشن اپنے نام کر لی وسیم خطری نے گیارہ میں سے دس گیمز جیتے نائجیریا کے اعتقاروں نے تائیس گیمز جیتے کے ٹائٹل اپنے نام کر لی